انلائن میں بہت ہی کم جو ہے وہ صحیح چیز آتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں انلائن میں انہوں نے لائل سائز بھیجیا اتنا بڑا ہے وہ لائل سائز کے مجھے جو ہے وہ کل اپنے ہزرمنٹ کے ساتھ جا کے اس کو آلڈر کروانا پڑا تو بھٹی ہے کیونکہ اللہ نے ہر کامیابی کو میند کے پیچھے پوشیدہ رکھا ہے اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ بخیریوں سے ہوں گے میں ہوں غزل حیدر اور لے کر آئیوں آپ کے لئے ایک نیا بھلا جی جناب کلتا ہے بارڈے وہ کلتی چھٹی تو گھر میں آپ کو پتہ ہے چھٹی والے دن بہت سارے کام نکل آتے ہیں ہمیں بچے صبح ہی اٹھا دیتے ہیں سنڈے ہو یا کوئی چھٹی والا دن ہو تو ہم لوگ صبح ہی اٹھ جاتے ہیں بچوں گیاں سے اٹھتا پڑتا ہے اور ہم لوگ نے صبح ہی ناشتہ کیا سپورٹ کے اس کے علاوہ ایک دن پہلے ہادی کے سکول میں جو ہے وہ ایک بارڈے فیلیبریٹ کیا گیا تھا جہاں ہادی نے بزرگ کا کردار نبھایا تھا اور بہت اچھا اسے پرفارم کیا تھا اس سکول میں بھی اس کی تعریف ہو رہی تھی میں اس کی بھی تصویر آپ کو دیکھاؤں گی آپ نے ہادی کیا ناشتہ آپ نے ہادی کی تصویر دیکھی کہ ہادی نے بزرگ کا کردار عدد کیا تھا اور باقی ہے تو اسے کبر پہ ہاتھ رکھ کے بڑھے آدمی کی طرح پر فارم کیا تھا تو اسکول میں بہت پسند کیا گیا اس کو میں نے پارسر مانگوایا تھا تو جتی ہوں میں سوٹ گھر پہ پہننے کے لیے مانگوایا تھے اس کو چیک کرتی ہوں میں پہننے کے لیے سوٹ تھا ہوں بہت اسعمال ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو دو ایسے سوٹ مانگوا لوں گھر میں پہننے کے لیے تو میں وہی چیک کر رہی تھی ایک پینے پینک پنگ ہویا تھا اور ایک ماما لیے یلو مگایا تھا اور ایک یلو ماما نے یلو ماما کا یلو دکھا ہادی یلو ماما کا یلو کیسے لگ رہے ہادی ایسا یہ ماما کی ساتھ ہے اور یہ ماما کی یہ ٹراؤزر ہے شرٹ وہ ہے بیٹا دکھو اور یہ ماما کیا ہے ٹو پی سے بیٹا گھر میں پہننے کے لیے مانگوایا ہے اچھا اون لائن میں نے اپنے دو کپڑے مانگوایا تھے جو میں نے آپ کو دکھائی بھی تھے تو میں نے اسمال سائز مانگوایا تھا کیونکہ میں دھولی پتلی ہوں تو مجھے اسمال سائز ہی آتا ہے لیکن جو ہے اون لائن میں بہت ہی کم جو ہے وہ صحیح چیز آتی آپ کا پتہ ہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں اون لائن میں انہوں نے لائچ سائز بھی دیا اتنا بڑا ہے وہ لائچ سائز کے مجھے جو ہے وہ کل اپنے ہزیمنٹ کے ساتھ جا کے اس کو آلٹر کروانا پڑا تو وہ اب میں ٹیلر کو پیسے الگ دوں گی اون لائن کے پیسے میں نے الگ دیئے ڈیلیوری چارجز الگ دیئے اور اب میں آلٹر کے پیسے الگ دوں گی تو اون لائن جو ہے وہ کپڑے بڑے سو سمجھ کے لیا کریں اور ان کی شرٹ سبھی میں دیکھتی ہوں کیسی ہیں کھول کے یہ بابا کی شرٹ ہے کھول کے دیکھو اس کو کھولو ہادی کھول کپن کرو یہاں سے ہوگا پیگا کھول کرو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو مامی یہ تیس سے مگایا تھا دیکھو تو دو بیٹا ایک یہ شرٹ ہے تو بلیک بلیک ہو گئی دیکھنے میں کچھ اور لگ رہی تھی ابھی بلیک آگئی کھلو یہ تو چینز کروا دوں گی میں اس کا مسئلہ نہیں ایک شرٹ یہ ہے یہ کھولو ہادی یہ کھولو آیا آیا بتا دیلا سیاہ سے یہ ایک اور شرٹ ہے یہ بھی اچھی لگ رہی نا میں نے اپنا پارسل مبایا تھا دو سوٹ گھر پہ پہننے کے لئے تو تنویر کی بھی چیز سے چیز ویلیو سے دو شرٹس مگوا ہی تھی چیز ویلیو کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر کچھ اس میں ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے سائز خراب آ جاتا ہے کلر کوئی اچھا نہیں لگتا تو وہ چینز ہو جاتی ہے تو میں کل گئی ہوں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ انہوں نے ایک شرٹ جو تھوڑی بلیک میں آ رہی تھی وہ میں نے جا کے چینز کروا دی ہے اس کی جگہیں انہوں نے پینٹ لے لی ہے لیکن دوسری شرٹ ان کو پستان آئی ہے اس کا سائز بھی سہی تا ہے چیز میں آسانی ہوتی ہے ایت پر بھی میرے ساتھ دو سال پہلے دو سال پہلے تقریباً ایسے ہی ہوا تھا کہ مجھے آن لائن کچھ پسان آیا اور میں نے وہ مانگوا لیا رمضانوں کے دن چل رہے تھے اور دکھایا کچھ اور بھیجا کچھ دیکھنے میں وہ سوٹ اتنے خرابتے اور میرے غازے دو ستیل سو والے سوٹ بھی نہیں ہوں گے اس سے بھی شاید کم ریٹ کے اور وہ میں نے مانگوا لیا تھا اور دھائی ہزار کے سوٹ مانگا لیا تھا تو میرے ساتھ ایک دفعہ فراڈ ہو چکا ہے تو میں بڑی موتات ہو کے شاپنگ کرتی ہوں آن لائن لیکن ہر دفعہ جب میں کرتی ہوں تو صحیح جگہ سے کرتی ہوں اس دفعہ میں نے ایک نئی جگہ سے کی شاپنگ تو وہاں مجھے جو ہے وہ سمال سائز کی جو گا وہ لارج سائز بیجتی آگیا اور جب دو سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد میں آن لائن شاپنگ بہت بہت ہی کم کرتی ہوں اور بہت اوائٹ کرتی ہوں اس سے تو میں پھر بھی چیز مانگوا لیتی ہوں کیونکہ وہاں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں یا کوئی بڑے شاپنگ مال سے میں ضرور مانگوا لیتی ہوں کیونکہ وہاں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے آپ کے کلر میں کوئی فرق آئے آپ کے سائز میں کوئی فرق آئے تو آپ اس کو عام سے بغیر یوز کیے چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شیز کورنر وغیرہ سمانگوا آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم ٹریٹ ہو جاتا ہے آج کی اچھی بات میں میں بات کروں گی کامیابی کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو ایسے نہیں ملتی آپ کو بہت میند کرنی پڑتی ہے میند کے بعد آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے ہر کامیابی کو میند کے پیچھے پوشیدہ رکھا ہے انسان کوشش کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اللہ اس کا عجر ضرور دیتا ہے ہاں مشکلات آتی ہیں بہت مشکلات آتی ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان بلکل نا امید ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کوشش کرتی رہنا چاہیے کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وہ کوشش کو پسند بھی کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے اور نیک نیتی سے اپنے کام کو جاری رکھیے اور آپ سارا ماملہ اللہ پر چھوڑ دیئے جو بھی آپ کام کریں اس کا عجر ویسے بھی آپ کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے آپ محنت بھی کریں تو اس کا بھی صلح اللہ ہی آپ کو دے گا اللہ دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کا لوگ شروع میں مزاق پہ اڑاتے ہیں عام کے کاموں کو آپ کو ڈی گریڈ بھی کیا جاتا ہے لیکن آپ محنت کرتے رہیں محنت کرتے رہیں مستقل محنت کریں اور اس کا صلح اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ ہی اس کا صلح دے گا کیونکہ وہ پروردگار دیکھ رہا ہے سب دیکھ رہا ہے اس کی ذات اور کامیابی آپ کو جب ہی ملتی ہے کہ جب آپ بہت محنت کرتے ہیں محنت کے بعد محنت اچھا دو راستے ہوتے ہیں زندگی میں ایک ہوتا ہے شورٹ کٹ کامیابی کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا آپ کو وہی کٹھن اور مشکل راستوں سے گزر کر ہی کامیابی ملتی ہے اور وہ دیر پا کامیابی ہوتی ہے جو شورٹ کٹ کر کے جو لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ کامیابی کا لیویل بھی اسی طرح شورٹ کٹ ہوتا ہے وہ واپس آپ پیچھے آ جاتے ہیں زندگی میں تو کوشش کیجئے محنت کیجئے اور محنت سے ہی کامیابی حاصل کیجئے اور اپنا ایک مخام پیدا کیجئے کہ جو آج ہے بلیس فرائیڈے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اب ذرا جو ہے وہ بارہ بہنے والے ہیں میرا بیٹے بھی سکول سے آنے والا ہے پھر اس کو کھانا وغیرہ کھلا کے میں سلاؤں گی میں اپنے ویلوگ کا اقتطام کرتی ہوں یہاں اور ابھی ویکنڈ آنے والا ہے تو اس پہ بھی میں ویلوگ بناوں گی مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ